الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا اما بعد دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو مشایخ موجودات کہتے ہیں موجودات سے مراد وہ چیزیں جن کو اللہ نے وجود بخشا اور وہ دنیا میں موجود ہیں تو موجودات کو دیکھ کر انسان کو اللہ کے اسماں یاد آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے مالک ہے رازق ہے تو اللہ کے اسماں کی کا متوجہ ہوتا ہے بندہ اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ظاہر کا کمال ہے جو کچھ دنیا میں ہے جو زیب و زینت نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسم ظاہر کا کمال ہے تو موجودات سے انسان کو اسماں کی طرف راستہ ملتا ہے پھر اسماں سے انسان کو صفات کی طرف راستہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رحمان ہے تو اس کے اندر رحمیت کی صفت موجود ہے رحم کی صفت موجود ہے تو اسماع سے راستہ کھلا صفات کی طرف اور صفات خود نہیں رہ سبتی جب تک ذات نہ ہو تو صفات سے پھر ذات کی طرف راستہ کھلتا ہے تو موجودات سے راستہ کھلا اسماع کی طرف اور اسماع سے راستہ کھلا صفات کی طرف اور صفات سے راستہ کھلا ذات کی طرف یوں ایک سالک اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے چنانچہ آج کی حکم میں حضرت فرماتے ہیں دلہ بے وجودِ آثارِ ہی علیہ وجودِ اسمائے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آثار اور مصنوعات کے وجود سے اپنے ناموں کے وجود پر رہنمائی فرمائی دلہ بے وجودِ آثارِ ہی علیہ وجودِ اسمائے ہی و بے وجودِ اسمائے ہی علیہ ثبوتِ اوصافِ ہی اور اپنے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی طرف رہنمائی فرمائی بے ثبوتِ اوصافِ ہی علیہ وجودِ ذاتِ ہی اور اپنی صفات کے ثبوت سے اللہ تعالیٰ نے ذات کے وجود کی طرف رہنمائی فرمائی چنانچہ ایک عام آدمی کو موجودات سے اسمائے کی طرف اسماء سے صفات کی طرف اور صفات سے ذات کی طرف بھیجا جاتا ہے سیر کروائی جاتی ہے اور کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو اس کو اپنی ذات کی طرف پہلے متوجہ کرتے ہیں پھر وہ بندہ ذات سے ان کی صفات کو پہچانتا ہے اور ان کی صفات سے ان کے اسماء کو پہچانتا ہے اور اسماء سے پھر موجودات کی طرف آتا ہے یعنی کبھی آپ یوں سمجھیں کہ موجودات سے ذات کی طرف راستہ جاتا ہے اور کبھی ذات سے موجودات کی طرف راستہ جاتا ہے یہ دو راستے ہیں پہلا راستہ جو ہے کہ انسان مصنوعات سے موجودات سے ذات کی طرف سفر کرے اس کو سلوک کہتے ہیں اور اس پہ چلنے والے بندے کو سالک کہتے ہیں چلنے والا خود اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے لئے پسند کریں اور اپنی ذات کی طرف اس کو رہنمائی کر دیں جوڑ لیں اس بندے کو مجذوب کہتے ہیں مجذوب سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بندہ جس نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور وہ چلتا پھر رہا ہے مجذوب سے مراد وہ بندہ جس کو اللہ نے جذب کے ذریعے سے اپنی ذات تک کھینچ لیا جیسے مکنہ تیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو خود بخود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے اللہ کی دین ہے بشر حافی رحمت اللہ علیہ ابتدائی زندگی میں شراب پیتے تھے ایک مرتبہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے انہوں نے ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا انہیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ میرے اللہ کا نام اس پر لکھا ہوا ہے اور یہ زمین پر پڑا ہے انہوں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اوپر دیوار میں کوئی شراخ تھا اس کے اوپر رکھ ریا اللہ تعالیٰ نے وقت کے ایک ولی کی طرف جو ہے الہام فرمایا کہ جا کر بشر حافی کو کہہ دو تم نے میرے نام کو زمین سے اٹھا کر سر کی بلندی تک اونچہ کیا میں تمہارے نام کو فرض سے اٹھا کر عرص تک پہنچا دوں گا جب اس ولی نے یہ پیغام دیا تو بشر حافی کی حالت عجیب ہو گئی انہوں نے سچی توبہ کر لی پھر نیکی کی طرف آگئے اور پھر بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوا تو ایک شرابی کو اپنا ولی بنا لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب کا معاملہ ہے اس کو کھینچ لیا اپنی طرف جیسے ویکیوں کھینچ لیتے ہیں کسی چیز کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں حالانکہ وہ بندہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا چنو ہے نظر انتخاب ہے جس کے اوپر پڑ جائے یہ اس کی خوش نصیبی ہے تو بعض بندوں کو محنت سے راستہ بنانا پڑتا ہے اور پھر وہ ذات تک پہنچتے ہیں یہ سالک کہلاتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے ان کو مجذوب کہتے ہیں مگر ہر آدمی یا سالک مجذوب ہوتا ہے یا مجذوب سالک ہوتا ہے ہر آدمی دنیا کا ہر انسان یا سالک مجذوب ہوگا یا مجذوب سالک ہوگا کیا معنی اگر تو شروع میں وہ محنت کرے گا تو سالک بنا لیکن جب اس کو اللہ کا وصل حاصل ہو گیا اب اس کو جذب بھی مل جائے گا تو سالک تھا آخر پہ مجذوب بن گیا اور جس کو اللہ نے شروع میں کھینچ لیا یہ مجذوب ہے لیکن اب جب اس کو اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلا تو یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ مجذوب ہی رہے گا پھر یہ خود بھی محنت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اسے سلوک کی محنت کرنی پڑتی ہے تو کبھی سالک مجذوب ہوتا ہے اور کبھی مجذوب سالک ہوتا ہے یہ دو طرح کی تجلیات ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رہنمائی فرماتے ہیں آپ اور آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے محب چاہنے والا اور ایک ہوتا ہے محبوب جسے بندہ چاہے تو جو سالک ہے وہ محب ہوتا ہے اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ کے لیے محنت کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے یہ اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں وہ محبوب ہوتا ہے وہ مجذوب ہوتا ہے اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں تو بعض محب ہوتے ہیں اور بعض محبوب ہوتے ہیں جو محب ہوتے ہیں ان کو مرید کہتے ہیں ارادہ کر کے اللہ کی طرف جانے والے جو محب ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں مرید کہتے ہیں اور جو مجذوب ہوتے ہیں ان کو مراد کہتے ہیں یہ اللہ کی مراد ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے اور نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے نیت سے چلے تھے مگر اللہ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا تو وہ مراد مصطفیٰ بن گئے نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تو بعض مرید ہوتے ہیں اور بعض مراد ہوتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض مرید ہوتے ہیں اور بعض مراد ہوتے ہیں جو مرید ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے اور جو مراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے آپ کا ایک دوست ہے واجبی سا تعلق ہے آپ کو بازار میں ملا کہتا ہے میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے مجھے ٹائم چاہیے آپ کہتے ہیں اچھا یار میرے گھر آ جانا ملکات کے لیے میں آپ کو ٹائم دے دوں گا آپ اس کو اڈریس دے دیتے ہیں اور گھر آنے کا وقت دے دیتے ہیں اور بزار میں آپ کو ایک اور دوست ملا جو آپ کا بہتی قریبی دوست تھا سکول میں آپ کا جگری یار تھا آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس سے کہتے ہیں یار میرے گھر چلو ایک کپ چائے کا فیتے ہیں اسے آپ خود اپنی گاڑی میں بٹھا کے اپنے گھر لاتے ہیں پہلے کو ملاقات کے لیے ٹائم دیا اور راستہ دکھا دیا اور دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے خود گھر پہنچا دیا تو مرید کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے مراد کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مرید تھے چاہنے والے تھے ایک نبی علیہ السلام تھے علوالعظم نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوتور پہ بلایا اپنے دیدار کے لیے اور قرآن مجید میں فرمایا وَلَمَّا جَا عَمُوسَى لِمِي خَاتِنَا جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری ملاقات کے لیے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عرش پہ بلایا میراج کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ میراج پہ آئے بلکہ یوں فرمایا سبحان اللذی اَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک جس نے پہنچا دیا تو یہاں اپنی طرف منظوب کیا کہ ہم ان کو لے کے آئے چونکہ مراد تھے اور وہاں کہا کہ وہ ہمیں ملنے کے لیے آئے اس لیے کہ وہ مرید تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا مانگی رب شرح لی صدری اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دیجئے تو دعا مانگ رہے ہیں چونکہ مرید ہیں اور نبی علیہ السلام چونکہ مراد تھے اللہ ان کو فرماتے ہیں علم نشرح اللہ کا صدر اے محبوب کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا فرما دیا تو محب کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے اور محبوب کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے حضرت ابوگر صدیق علیہ السلام کو حجرت کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے خود گھر آ کے جگایا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر سفر پہ تشریف لے گئے یہ معاملہ کچھ اور ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھر میں موجود تھے ان کو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پہ سلا دیا اور کہا فرمایا کہ کچھ امانتے ہیں لوگوں کی ان کو واپس کرنی ہے آپ میرے بستر پہ سوئیں جب صبح جا گئے تو ان لوگوں کو امانتیں پہنچا کے آنا اب ایک بندہ گھر میں موجود ہے اس کے ذمہ وہی کا کام لگا دیا اور ایک بندہ اپنے گھر میں موجود ہے اس کو جا کے جگایا اور اپنے ساتھ لے کے سفر پہ روانہ ہو گئے تو معاملہ دونوں طرف ڈیفرنٹ ہے نا سینا علیہ السلام کا بڑا درجہ ہے کہ نبی رضی اللہ عنہ کے بستر پہ لیٹے لیکن اللہ تعالی نے حضرت علی اللہ عنہ کو چنا اے میرے پیارے علی رضی اللہ عنہ آپ لوگوں کی امانتیں لوگوں تک پہنچا کے آئیے اور اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ کو چنا اے میرے ابو بکر صدیق آپ میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دیجئے راہ سلوک میں دونوں قسم کی تجلیات سے گزرنا پڑتا ہے کبھی جذب کی تجلیات سے اور کبھی سلوک کی تجلیات سے کبھی شروع میں جذب بعد میں سلوک اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے عام طور پر سالقین پہلے سالقین ہوتے ہیں بعد میں ان کو محبت ملتی ہے جذب ملتا ہے چونکہ اللہ رب العزت محبوب حقیقی ہیں حسن حقیقی کے حامل ہیں اور جو حسین ہوتے ہیں ان کو ناز ہوتے ہیں اپنے حسن پہ تو اللہ تعالی بھی ناز دکھاتے ہیں بندوں کو کہتے ہیں کہ اچھا تم محنت کرو اور میری ذات تک پہنچ جاؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہیں میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہیں انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ اے میرے بندوں تمہیں میرے تک آنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اپنا جذبہ دکھانا پڑے گا اپنے آپ کو مجاہدے کے بھٹی میں ڈالنا پڑے گا تب تم مورے تک پہنچ سکو گے ہم حسن حقیقی والے ہیں ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے لوگ ہمارے طالب ہیں تو جو ہم تک آنا چاہے وہ ہمارے تک پہنچ جائے چنانچہ حضرت و غصریک لانوں نے ایمان لانے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا نبی علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں اس وقت وہ شام میں تھے تو بڑے حیران ہوئے کہ کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں نے خواب میں اس کے دعویٰ پر لبیک کہی ہے اور اس پر میں ایمان لے آیا ہوں پھر جب مکہ مکرمہ آئے تو نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا تو اب وقت صدیق لانوں نے فوراں بات کو قبول کر لیا فوراں بات کو مان لیا پھر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو اب وقت صدیق لانوں نے پوچھا اے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان تو لے آیا ہوں لیکن میں ویسے ہی معلوم کرتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری نبوت کے دلیل وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا تو اب وقت صدیق لانوں نے نبی علیہ السلام سے اٹھ کے معانقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اوپر بوسا دیا اللہ نے ان کو پہلے ہی کھینچ لیا تھا اسی طرح حضرت عبر فاروق لانوں کا معاملہ ہوا آئے قسمیت کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی خود مسلمان بن گئے نبی علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے حضرت ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف کھینچا اور ان کو کھینچنے کے لیے دو تین واقعات پیش آئے واقعات بھی بڑے عجیب تھے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اُس زمانے میں جب ان کا بستر بنایا جاتا تھا تو روم فریشنر تو ہوتے نہیں تھے تو پھولوں کی پتیاں مگا کے گلاب کے پھولوں کی وہ بستر کے دائیں طرف بھی پچھا دی جاتی تھیں اور بائیں طرف بھی پچھا دی جاتی تھیں تاکہ بادشاہ سلامت دائیں کروٹ لے تو ادھر خوشبو آئے اور بائیں کروٹ لے تو ادھر سے خوشبو آئے اس کو پھولوں کی سیج کہا جاتا تھا اب گھر کی ایک نوکرانی کے ذمہ تھا وہ روزانہ بادشاہ کی سیج تازہ پھولوں سے بنایا کرتی تھی ایک مرتبہ اس نے سیج بنائی اور اس کے دل میں خیال آیا میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیسی لگتی ہے وہ اس بستر کے اوپر لیٹ گئی اللہ کی شان کام کی وجہ سے تھکی ہوئی تھی اور اس کو نید آ گئی تو وہ بے خبر سو رہی ہے ادھر ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ کے سونے کا وقت آیا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ان کے بستر پر ان کی ایک نوکرانی لیٹی ہوئی ہے تو بڑا غصہ آیا میرے بستر پر گھر کی نوکرانی اس کی جرت کیسے ہوئی چنانچہ یہ آئے اور غصے میں انہوں نے اس کے بال پکڑ کے اس کو کھینچ کے اٹھایا اور اس کے موں پہ دو تھپڑ لگائے جب دو تھپڑ اس کو لگے تو بہ لڑکی پہلے تو روئی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور پھر تھوڑی دیر میں چپ ہی ہو گئی تو ابراہیم ادم کو عجیب محسوس ہوا کہ میں نے اس کے تھپٹ تو ٹھیک لگائے ہیں کافی زیادہ رونا چاہیے تھا یہ تھوڑا روئی ہے اور فورم چپ ہو گئی ہے تو ابراہیم ادم نے اس سے فوچھا تو روئی کیوں اس نے کہا جی آپ نے مجھے مارا تھا مجھے تکلیف ہوئی میں اس لیے روئی تھی پھر چپ کیوں ہو گئی اس نے کہا مجھے ایک خیال آ گیا تھا پوچھا کیا خیال آیا تھا کہنے لگی مجھے یہ خیال آیا میں اس بستر کے اوپر اتنی تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہوں اور مجھے اتنی سزا ملی ہے آپ روزانہ گھنٹوں اس پر سوتے ہیں پتہ نہیں آپ کو اللہ کی طرف سے کتنی سزا ملے گی اب وہ لڑکی یہ بات کر کے کمرے سے تو چلی گئی لیکن ابراہیم ادم کی نید اڑ گئی بستر پہ لیٹے یہی خیال کرتے رہے میں اللہ کی اتنی نعمتوں میں پل رہا ہوں وقت کا بادشاہ ہوں میں قیامت کے دن اس کا حساب کیسے دے سکوں گا اب جو تبیت تھی وہ دنیا سے اچاٹ ہونے لگی اور اللہ کی طرف جو ہے جو ستجوب بڑھنے لگ گئی اتنے میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا وہ کیا تھا کہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ایک نوجوان دربار میں داخل ہوا اور اس نے دربار کا جو دربان تھا اس کا کوئی خیال نہیں کیا کہ سیکورٹی گارڈ سے پوچھتا اجازت لیتا وہ آیا اور سیدھا بادشاہ کے تخت کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا ابراہیم عدم کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسا نوجوان ہے نہ اس نے گارڈ سے پوچھا نہ اجازت لی نہ مجھے سلام کیا آیا ہے اور سیدھا آ کے میرے تخت کے پاس کھڑا ہو گیا تو ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہیں نوجوان تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے وہ کہنے لگا جی میں سرائے میں آیا ہوں سرائے کہتے ہیں موٹل کو جہاں کرائے کے لیے بندہ کمرہ لیتا ہے رات گزارتا ہے پھر چلا جاتا ہے اس کو سرائے کہتے ہیں اس نے کہا جی میں تو سرائے میں آیا ہوں اور غصہ آیا یہ میرا دربار ہے تم اس کو سرائے کہہ رہے ہو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سے پہلے یہاں کون تھے کہ میرے باپ تھے ان سے پہلے کون تھے ان کے باپ تھے اچھا آپ کے دادا تھے پھر آپ کے والد بادشاہ بنے اور آج آپ بادشاہ بنے ہیں کل آپ کے اولاد میں سے کوئی بادشاہ بنے گا تو بادشاہ سلامت سرائے تو اسی کو کہتے ہیں نا ایک آئے جگہ کو یوت کرے چلا جائے پھر دوسرا آئے پھر تیسرا آئے پہلے بھی اسی طرح تھا آپ کے دادا نے اس دربار کو استعمال کیا چلا گیا پھر آپ کے والد آگئے چلے گئے اب آپ ہیں ایک دن آئے گا آپ بھی یہاں سے چلے جائیں گے یہ کہہ کے وہ لڑکا واپس چلا گیا تو ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے دل میں ایک دوسرا خیال آیا کہ میں نے جس کو بادشاہت سمجھا ہوا ہے یہ تو عارضی اور فانی چیز ہے ایک نیک دن مجھے چھوڑنی پڑے گی تو دل دنیا سے اور تھنڈا ہو گیا پھر ایک آخری واقعہ پیش آیا رات کو اپنے بسکر پہ سوئے ہوئے تھے چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی آج کل تو کنگریٹ کی چھتیں ہوتی ہیں اوپر اگر کوئی چلے تو نیچے آواز نہیں آتی اس وقت چھتیں جو ہیں وہ لکڑی کی ہوتی تھی سرکنڈے کی ہوتی تھی اوپر کوئی چلتا تھا تو نیچے آواز آتی تھی ان کو نیچے آواز آئی کوئی چھت پہ چل رہا ہے یہ باہر نکلے اور باہر نکل کے آواز دی چھت پہ کون ہے آواز آئی میں تیرا دوست ہوں بڑے حیران ہوئے پھر انہوں نے پوچھا تو میرا دوست ہے تو رات کے وقت بادشاہ کی محل پہ کیا کر رہا ہے آواز آئی میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں اور حیران ہوئے رات کے وقت بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ دونتے پھر رہے ہو آواز آئی یہ اتنی حیران کن بات نہیں ہے جتنی تم اسی محل کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو یہ زیادہ حیران کن بات ہے تو دل میں خیال آ گیا اگر مجھے اللہ کو پانا ہے تو اس مجھے ظاہری مصروفیت سے نکلنا پڑے گا چنانچہ انہوں نے بادشاہت کی زندگی کو چھوڑا اور ایک جگہ اللہ والوں کی بس کی تھی وہاں گئے اور جب وہاں سے لوٹے تو ابراہیم ادم بن چکے تھے پھر انہوں نے بیت اللہ جانے کا ارادہ کیا کہ میں عمرے کے لئے جاتا ہوں اور اللہ کی شان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی بھر گئی تھی ایک قدم اٹھاتے تھے مسلح بچھا کے دو رکت نفل پڑتے تھے پھر آگے مسلح بچھاتے تھے پھر دو رکت نفل پڑتے تھے ہر ہر قدم پر دو رکت نفل پڑتے پڑتے دیڑ دو سال کی مدت میں یہ بیت اللہ شریف پہنچے وہاں جا کے تواف کیا اور مقام ابراہیم پہ دو رکت نفل پڑھ کے دعا مانگی اے اللہ تیرے مندے تو پاؤں کے ذریعے چل کے تیرے گھر کی طرف آتے ہیں اللہ میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کی طرف آیا ہوں اللہ کے چاہنے والے کیسے کیسے دنیا میں گزرے ہیں واقعی جس نے ہر قدم پر سجدہ کیا ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تو پلکوں کے بل چل کے آپ کے گھر کی طرف آیا ہوں عبداللہ ابن ببارک رحمت اللہ رہے ایک امیر باپ کے بیٹے تھے ابتدائی جوانی کی زندگی غفلت کی تھی ماں باپ دعائیں مانگتے تھے دونوں ماں باپ بڑے نیک تھے مگر بچہ اپنے ماں باپ کی بات سنتا ہی نہیں تھا مال پیسے کی فراوانی تھی اور یہ گناہوں میں لگے ہوئے تھے شباب کے کاموں سے فرصت ہی نہیں تھی ان کو مگر ماں باپ کی دعائیں بھی رائے گاہ نہیں جاتی اگر ماں باپ نیکوں اور دعائیں مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ان کو آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو بدل دیا اور یہ نیک بن گئے پھر انہوں نے علم حاصل کیا اپنی زندگی میں انہوں نے چار ہزار اسادسہ سے علم حاصل کیا چار ہزار استادوں سے علم پڑا ہم اگر اپنی زندگی میں ڈھونڈے نہ تو مشکل سے ایک سو استادوں سے ہم نے علم حاصل کی ہوگا مشکل سے یہ بھی بڑی کھلی تعداد بتا رہا ہوں ورنہ اس سے بھی کم تعداد ہوگی تو ہم نے سو استادوں سے علم حاصل کیا انہوں نے چار ہزار استادوں سے علم حاصل کیا اور اللہ کی شان کے وقت کے بڑے محدث بنے آج کے جو محدث ہیں وہ پڑھاتے ہیں ان کی کلاس میں پچاس بندے سو طالب علم دو سو طالب علم آٹھ سو طالب علم یا چودہ پندرہ سو طالب علم ہوتے ہیں ایک ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا تھا مدرسہ ہٹ ہزاری کا مدرسہ اس میں دور حدیث میں چار ہزار طلبہ تھے یعنی جتنا بڑا مجمع یہ بیٹھا ہوا ہے کتنے طلبہ وہاں دور حدیث پڑھا کرتے تھے ہمارے ہاں بھی دعلم حقانیہ میں شاید ساڑھے چار ہزار طلبہ دور حدیث میں ہوتے ہیں دعلم دیبند میں میں ساڑھے چار ہزار طلبہ دور حدیث میں ہوتے ہیں تو چار ہزار طلبہ آج ایک محدث کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھتے ہیں لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایسے محدث تھے ان کے مجمع میں چالیس ہزار طلبہ حدیث پڑھا کرتے تھے ایک وقت میں چالیس ہزار طلبہ ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے اللہ نے ان کو ایسی قبولیت عطا فرمائی تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی طرف کھینچا وہ کھیچے اور بعد میں پھر انہوں نے خوب مجاہدہ کیا تو کبھی بندہ سالک ہوتا ہے اور بعد میں مجذوب بنتا ہے کبھی پہلے مجذوب ہوتا ہے اور بعد میں سالک بنتا ہے یہ دونوں کے طرح کی تجلیات سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے امام ربانی مجدل افسانیزہ مطلعہ فرماتے ہیں جان لے کہ اس راستے کے سالک دو آل سے خالی نہیں مرید ہیں یا مراد اگر مراد ہیں تو خوبی ہے ان کے لیے کشش محبت کے طریق سے ان کو کھینچ کھینچ کر لے جائیں گے اور آلہ مطلب تک فہنچا دیں گے اور جو عدب کے درکار ہوگا بوساطت یا بلا وساطت ان کو سکھا دیا جائے گا اگر کوئی لفظش واقع ہوگی تو ان کو آگاہ کر دیں گے اور اس پر گرفت نہ کریں گے اور اگر پیر ظاہر کی حاجت ہوگی تو ان کی کوشش کے بغیر اس دولر کتب رہنمائی الحمدللہ مرحبت اللہ جو جذبہ و سلوک کی دولت سے مشرف ہوا ہو اور فنا و بقا کی سعادت سے بہرہ ور ہو اور سیل اللہ سیر فلہ سیر ان اللہ اور سیر فل اشیاء کو تمام کیا ہوا ہو فرماتے ہیں کہ وہ جذبہ جو سلوک سے پہلے ہے وہ اصلی مقصود نہیں ہے بلکہ مناظر سلوک کو آسانی سے قطع کرنے کا وسیلہ ہے اور وہ جذبہ جو سلوک کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ اصلی مقصود ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ ان مقامات کا تفصیل و ترتیب مقصود سے حصول سالک مجدوب کے ساتھ مختص ہے اور مجدوب سالک کے لیے ان مقامات قطع کرنا بطری کے اجمال ہیں کیونکہ اس کو انعیت عزلی نے محبت میں گرفتار کر لیا ہے کہ جس کے سبب سے وہ ان مقامات کی تفصیل میں مشہول نہیں ہو سکتا اس محبت کے زمن میں ان مقامات اور ان منازل کا خلاصہ بدرجہ اتم اس کو حاصل ہے جو صاحب تفصیل کو حاصل نہیں ہوا جذب کے بعد مجاہدے کا وقت دگنی ترقی کا وقت ہوتا ہے مایوسی کا وقت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ ہر بندے کو آزماتے ہیں کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے امتحان کی جگہ ہے ہر بندے کو آزمائیا جاتا ہے چاہے وہ بندہ سالک ہو یا وہ بندہ مجذوب ہو آپ دیکھئے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمائیا مشرقین مکہ نے تین سوال پوچھے تھے اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا میں کل اس کا جواب دوں گا تو وحی کتنے دن بند رہی پندرہ دن بند رہی اب نبی علیہ السلام کے دل پہ کیا گدری ہوگی ادھر وعدہ کیا ہوا ہے اور لوگ تانے دے رہے ہیں اور نبی علیہ السلام پر وحی آ نہیں رہی تو نبی علیہ السلام کے دل پہ بہت صدمہ تھا اس بات کا اسی طرح کے کئی مرتبہ حالات آئے چنانچہ جب شروع میں وحی اتری تو نبی علیہ السلام نے مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو دین کی طرف دعوت دی یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اب جب نیا ایک کام آیا تو لوگوں نے انکار کیا بعض نے اقرار کر لیا جنہوں نے اقرار کیا تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے جنہوں نے انکار کیا تھا وہ بھی تو رکھتے تھے اب پیغام کیا اترا اب وحی کیا آئی چنانچہ جب وہ پوچھتے تو پہلی وحی کے بعد دوبارہ وحی نہیں اتری بہت عرصہ گزر گیا نبی علیہ السلام خود بھی انتظار میں رہتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اب یہ ایک ایسا زمانہ تھا جو نبی علیہ السلام کے دل پہ بہت زیادہ غم تھا حتیٰ کہ مشرقین نے تانے دینے شروع کر دیئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے خدا نے چھوڑ دیا اب جب لوگ تانے بھی دینے لگ جائیں تو صدمہ اور زیادہ ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام بڑے مغموم تھے آپ تشریف لے جا رہے تھے آپ کے چچا ابو جہل ابو لہب جو تھا اس کی بیوی نے دیکھا اس نے بھی تانہ دیا کہنے لگی محمد میں نے سنا ہے کہ تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا اب نبی علیہ السلام کے دل پہ اور صدمہ گزرا چوٹ لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح متوجہ ہوئے اے اللہ وحی کا سلسلہ تو آپ نے شروع کیا تھا آپ ہی نے محبت کا قدم آگے بڑھایا تھا اب جب میرے دل میں محبت پوری آگئی اب آپ نے وحی کا سلسلہ ہی بند کر دیا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ مجھے دیوانہ بنا کے اب اپنے رخ کو چھپا کے بیٹھ گئے تو نبی علیہ السلام بڑے جو ہے غم کی کیفیت میں تھے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وحی اتار دی اے چمکتے چہرے والے محبوب اور سیاہ رات کی طرح کالے بالوں والے محبوب آپ جیسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے ہرگز نہیں تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے دور ہوا ہے بلکہ تیرا آنے والا وقت تیرے گزرے وقت سے ہمیشہ بہتر ہوگا ہماری یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی کم نہیں ہوگی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ السلام کو تسلیہ دیں اور تب نبی علیہ السلام کے دل کو سکون آیا اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعایات ہوتی ہیں بندے کے اوپر اس کو کہتے ہیں بست کی حالت اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر امتحان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبض کی حالت اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں ایک نام ہے باست کھول دینے والے اور ایک نام ہے قابض بند کر دینے والے تو دونوں طرف کی کیفیتیں ہوتی ہیں وَاللَّهُ يَقْبِزُ وَيَبْسُتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ تعالیٰ ہی بست کی کیفیت دیتا ہے اور اللہ ہی قبض کی کیفیت عطا فرماتا ہے سالک کی بست میں بھی ترقی ہوتی ہے اور قبض کی عالت میں سالک کی ترقی بست سے زیادہ ہوا کرتی ہے کیونکہ اس وقت اس کا دل مغموم ہوتا ہے صدمے میں ہوتا ہے اس کو اس وقت پریشانی ہوتی ہے جب وہ پریشانی پہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ روحانی ترقی اور زیادہ عطا فرما دیتی ہے حدیث مبارکہ میں ہے حدیث قدسی انا اند منقصرت القلوب اللہ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں جب کسی بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو میں اس ٹوٹے ہوئے دل میں ہوتا ہوں تو مغموم بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلی فرماتے ہیں اپنی خاص نظر فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے ان کی عمر تقریباً کوئی پچھتر ایسی سال تھی ان کی بیوی ان سے کوئی دو چار سال چھوٹی ہوگی دونوں نیک تھے خاند بہت نیک تھے اللہ کے ولی تھے اور بیوی بھی بہت نیک تھی ایک دن بیوی نے کہا کہ میرے زندگی کی بڑی حسرت ہے کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو اور اس کے لیے میں نے دعائیں بھی بہت مانگی ہیں اور میں نے وظیفے بھی بڑے کی ہیں مختلف دروش شریف پڑے ہیں سورة القوسر پڑی ہے لیکن مجھے آج تک دیدار نہیں ہوا تو میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ مجھے کوئی عمل بتا دیں تو میں وہ عمل بھی کر لیتی ہوں تاکہ مجھے اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہو جائے وہ خاند تھے کہنے لگے اچھا جو میں کہوں گا وہ کرو گی اس نے کہا بالکل جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی کہنے لگے پھر کل جمعہ ہے تم غسل کرنا اور دلہن والا نباس پہننا اور خوب اچھی طرح میک اپ کر کے تیار ہو کے زیور پہن کے بیٹھنا جب میں جمعہ پڑھ کے آؤں تو تمہیں دلہن کی طرح پاؤں وہ سادہ عورت تھی سمجھی کہ بہت اچھا چنانچہ اگلے دن خاندن جمعہ پڑھنے گئے اس نے پیچھے غسل کیا اب پچھتر سال کی بڑیہ ہے اور اس نے پرانے جو کپڑے پڑے ہوئے تھے وہ پہن لیے اور زیورات پہن لیے اور خوب جو ہے موہ میں دانت نہیں پیٹ میں آنٹ نہیں اور دلن بن کے بیٹھ گئی اب ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز ادا کی اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اس بیوی کیا بھائی پڑوس میں رہتا تھا اس کے گھر چلے گئے اور اس کے بھائی کو جا کر کہا ذرا آپ میرے گھر آ کے اپنے بہن کا حال دیکھیں میری عمر دیکھ لیں اور اپنی بہن کا طریقہ کار دیکھ لیں آیا اس نے دیکھا کہ بہن جس کے موہ میں دانت نہیں اور بڑی ہو گئی ہے اور وہ دلن بن کے بیٹھی ہوئی ہے تو بھائی کو تو بڑا غصہ آیا اس نے کہا تم بڑی ہو گئی ہو اور تمہارے یہ لچھا نہیں ہے تمہاری یہ آتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی اس نے خوب ڈانٹا اب جب بلا وجہ ان کو بھائی سے ڈانٹ پڑی تو ان کو بڑا صدمہ ہوا بھائی تو چلا گیا اور یہ عورت روتے روتے بلاخر وہیں پہ سو گئی اللہ کی شان جب سو گئی اس کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی اب جب اٹھی تو یہ غمزدہ بھی تھی اور خوش بھی تھی غمزدہ اس وجہ سے تھی کہ میرے خامن نے میرے ساتھ کیا کیا خود ہی مجھے کہا کہ دلہن بنو اور میرے بھائی کو شکایت لگا کہ مجھے ڈانٹ پڑوا دی مجھے بے عزت کر دیا اور خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا جنانچہ انہوں نے پھر اپنے خامن سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نے مجھے عمل بتایا تھا وہ عمل میں نے کیا مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے میرے بھائی کو شکایت کیوں لگائی آپ ہی نے تو کہا تھا دلن بن کے بیٹھنا کوئی میں اپنی مرضی سے تو نہیں بنی تھی پھر آپ نے بھائی کو شکایت کیوں لگائی انہوں نے کہا اللہ کی بندی تم ایک نیک عورت ہو اور بڑے وظیفے کرتی رہی ہو ساری زندگی کہ تمہیں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے دیدار نصیب نہیں ہوا جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں سمجھ گیا کہ میں نے تمہیں زندگی میں بڑا خوش رکھا ہوا ہے کبھی تکلیف نہیں آنے دی تمہارا دل کبھی نہیں ٹھوٹا جب تمہارے پر کوئی صدمہ آئے گا اور تمہارا دل ٹوٹے گا پھر اللہ کو رحمت آئے گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کو پورا کر دیں گے اس لیے میں نے کہا کہ ذلن بن کے بیٹھنا اور تمہارے بھائی کو شکایت لگا دی وہ آ کے تمہیں ڈانٹے اور تمہیں اس پہ افسوس ہو اور تمہارے دل کو صدمہ ہو تو میں نے تو صدمے کا ہیلہ کیا تھا اللہ نے میری بات کو قبول کر لیا صدمہ تو ملا مگر تمہیں نبی علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہو گیا تو انسان جب قبض کی آلت میں ہوتا ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی ترقی زیادہ ہوتی ہے ماں اگر کبھی غصے میں اپنے بچے کو تھپڑ لگا دے تو تھوڑی در کے بعد اگر کھانے کی کوئی چیز تقسیم کرے بچوں میں تو جس بچے کے تھپڑ لگایا ہو اس کو زیادہ چیز دے دیتی ہے اس کا دل رکھنے کے لیے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو قبض کی حالت میں آزماتے ہیں اس کے بعد پھر اس پر رحمت کی بارشے فرما دیتے ہیں اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھان تو دیوہ وار دکھان ملائم یار میں ان سکھوں کو دکھوں کے اوپر قربان کر دوں کہ دکھوں نے تو مجھے میرے یار سے ملا دیا دکھاتا ہے بندے کو یار سے واصل کر جاتا ہے ہمارے سلسالی نقشوندیہ کے بزرگ تھے خاجہ بہاودین نقشوند بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے اوپر ایک مرتبہ قبض کی کیفیت تاری ہو گئی بڑا ذکر کیا بڑی تلاوت کی بڑے نوافل پڑے مگر کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی تھی اتنا عرصہ گزر گیا کہ دل کے اندر عجیب کیفیت آئی کہ شاید اللہ تعالی نے میرے لیے اس راستے کو بندی کر دیا ہے تو دل میں خیال آیا کہ اگر راستہ نہیں میرے لیے یہ کھلنا تو پھر میں کیوں یہاں مسلح کے اوپر بیٹھا اپنا وقت لگا رہا ہوں میں جاؤں اور جا کے کوئی کام کاروبار کرتا ہوں اور رزق حلال کما کے اپنی بیوی بچوں کو لیتا ہوں چنانچہ یہ مسلح سے اٹھے اور بازار جانے لگے کہ میں بازار جا کے کوئی کام کرتا ہوں اللہ تعالی بندے کو عزماتے تو ہیں مگر بندے کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے کٹنے نہیں دیتے جا رہے تھے جا رہے تھے ایک مسجد میں فارسی کا شیر لکھا ہوا تھا اس پہ نظر پڑی تو فارسی کا شیر یہ تھا اے دوست بیعا کے ما ترائیم اے دوست تو میری طرف آ جا کے میں تیرا ہوں بیگانہ مشاؤ کے آشنا ایم مجھ سے بیگانہ نہ بن کے میں تو تیرا آشنا ہوں بس شیر پڑھا اور دل پر ایک چوٹ پڑی کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے میں بیگانہ نہیں ہوں اللہ تعالیٰ آشنا مجھے اپنا بنا رہے ہیں پھر مسجد میں آگئے اور وہاں آکے مراکمے میں بیٹھے اور اللہ نے ان کی کیفیتیں پھر ساری دوبارہ واپس لوٹا دی پھر ان کو نشبتِ عالیہ نقشبندیہ نصیب ہوئی جو ایک نعمت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تو ایک راستہ انابت اللہ کا راستہ ہے انابت اللہ کا راستہ سلوک کے راستے کو کہتے ہیں اور ایک راستہ اجتبائیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں انبیاء کرام جو سلوک تیہ کرتے ہیں وہ اجتباہ کے راستے سے کہ اللہ ان کو سارا سلوک خود تیہ کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو روحانیت کی آخری بلندی تک خود پہنچا دیتا ہے ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی وہ انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجتباہ ہونے کے راستے سے اپنے تک پہنچاتے ہیں اور جو امت ہی ہوتے ہیں ان کے لیے انابت کا راستہ ہے وہ محنتے کرتے ہیں ٹھوکریں کھاتے ہیں انبیاء اکرام کی اجتباہ کرتے ہیں پھر اجتباہ کی برکت سے اللہ ان کو بھی منزل اطا فرما دیتے ہیں چنانچہ انابت والے جو مجاہدے کرتے ہیں تو ان کی محنت محبوب کے وصل کے حصول کے لیے ہوتی ہے اور جو اجتباہ کے راستے پر ہوتے ہیں وہ جو محنتیں کرتے ہیں وہ محنت شکر کے طور پر ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو بسل اطا فرما دیا اب اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور محنت اور مجاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں طرح کے مجاہدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے راہِ انابت راہِ رفتن ہے یعنی انابت کی راہ کے اوپر چلنا پڑتا ہے چل کے جانا پڑتا ہے راہِ انابت راہِ رفتن ہے اور راہِ اجتباہ راہِ بردن ہے کہ اجتباہ کے راستے پر بندہ جاتا نہیں بندے کو اللہ تعالیٰ خود لے جاتے ہیں اپنی طرف حضرت مجدلِ ثانی رحمت راہِ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ سلسالیہ نقشبندیہ کے جو سالک ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں اور دوسرے سالکین وہ مرید ہوتے ہیں دوسرے سالکین مرید ہوتے ہیں اور سلسالیہ نقشبندیہ کے سالکین مراد ہوتے ہیں حضرت خاج نقشبند بخائی رحمت راہِ فرماتے تھے ہم فضلی ہیں یعنی ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا ہے اور اس نے ہمیں اپنی طرح متوجہ کر لیا ہے اس لیے ہمارے سلسلے کے سالک کو کوئی نفت کے مجاہدے زیادہ نہیں کرنے پڑتے فقط قلب کے اوپر ذکر کرتے ہیں اور قلب پر ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو شریعت کی اتبار نصیب کر دیتے ہیں حق جلہ وعلا کی نسبت فضلی ہم کو حاصل ہے بے شک جب تک اس کا فضل شامل حال نہ ہو دوسروں کی نہایت اس کی بدایت میں کس طرح مندرج ہو سکتی ہے تو ہمارے مشاہد پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں کہ اس نے ان کے اوپر ایک آسان راستہ کھولا یہ جو سلسل یہ نقشبندیہ کا راستہ ہے اس کو مجدل افثانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور دروازہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور دروازہ ہے چھوٹا راستہ ہے چنانچہ اس سلوک میں سالک کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی مگر جتنی بھی وہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو قبول کر کے اس بندے کو اس کی نعمت جو ہے منزل کی عطا فرما دیتے ہیں یہ اعتقاف کے جو دس دن ہیں ہمارے لئے غریمت ہیں ان دس دنوں میں ہم خوب ذکر کریں مراقبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے وصل والی نعمت عطا فرما دے اور ان دس دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ہمیں منزل تک پہنچا دے ہمارے اس کام کو ادھورا نہ رہنے دے اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرما لے آپ دیکھئے آپ بیس تاریخ کو آئے تھے اعتقاف کے لئے اور آج چھبیس کی رات ہو گئی تو آج سے زیادہ دن تو گزر چکے اشرے کے کل ستائیس کی رات ہے جو آنے والی ہوگی اور اٹھائیس اور انتیس اور انتیس کے بعد تو اللہ کو معلوم ہے کہ مہینہ انتیس کون ہے یا تیس کون ہے ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے تو باقی دو تین راتیں رہ گئیں اس لیے عزیز جماعت کے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم دو تین دنوں میں اپنا پورا زور لگا لیں پوری ہمت لگا لیں اور اللہ تعالیٰ کو خوب منائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تلاوت کر کے نماز پڑھ کے ذکر مراقبہ کر کے تصویحات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نظر فرما دے ہمارے سلوک کا تیہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نظر پر مناثر ہے یہ خیزان کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی یہ خیزان کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی ابھی بہار آ جائے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جائے گا تھوڑے دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے تھوڑے دیر کے لیے مراقبہ کر لیے تھوڑے دیریں توڑے دیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا فرمالیجیے اے اللہ ہم سب عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما اے اللہ ہمیں اپنے ذکر والی زندگی نصیب فرما اے اللہ حیاء سے جھکی ہوئی نگاہیں نصیب فرما اے اللہ شکر کرنے والی زبان نصیب فرما اے اللہ ذکر کرنے والا دن نصیب فرما اے اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے اللہ نفس امارہ بن چکا ہے اے اللہ ہمیں اپنی طرف بلا لیجئے مولا اپنا بنا لیجئے اللہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں تب ہی تو ہم ادھر ادھر جاتے ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اولیاء کی محفل ہے اللہ دوڑے بھاگے چلے جاتے ہیں کہ شاید یہاں پر ہمیں آپ کی محبت نصیب ہو جائے مولا اس لئے اعتقاف میں بیٹھے ہیں کہ اس اعتقاف کی برکت سے آپ ہمیں اپنی محبت اتا فرما دیں گے اللہ ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لیجئے اللہ اپنی محبت اتا فرما دیجئے اللہ ہم جانتے ہیں آپ کی محبت کے بغیر کوئی زندگی نہیں زندگی کا کوئی لطف اور مزہ نہیں اللہ ہمیں اپنی محبت اتا فرما دیجئے اللہ آپ تو اپنے بندوں کو بین مانگے اتا کر دیتے ہیں اللہ ہم تو آپ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں بھی اتا فرما دیجئے اللہ ہمیں آپ کے محبوب نے آپ کا درد دکھلایا یہ بھی بدلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں تمہاری جودی کا دسمہ بھی ٹوٹ جائے تم نے اسی در سے مانگنا ہے اللہ ہم نے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آپ ہی سے مانگنی ہے آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں اللہ آپ نے ہمیں دینا ہے اللہ عطا فرما دیجئے مولا عطا کر دیجئے اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹائیے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ آپ ایک نگاہ کرم فرمائیں گے اللہ ہمارے زندگیاں بدل جائیں گی اے اللہ آپ ہی نے فرمایا کہ میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں میں مومن بندے کے دلوں میں سمہ جاتا ہوں اللہ ہم اپنے دلوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں آ جائیے مولا سمہ جائیے اللہ ہمارے دلوں میں چھا جائیے اللہ اپنا عشق ہمارے دل میں ڈال دیجئے اللہ محبت دنیا نکال دیجئے اللہ کب تک غیر کی محبت کے ساتھ گھومت رہیں گے اللہ کب تک دنیا کی محبت لیے پھریں گے اللہ آپ تو اپنا عشق اتا فرما دیجئے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر بنایا وہاں پر ان کے سامنے تجلی ڈالی اللہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہمارے دلوں پر اپنی رحمت کی تجلی ڈال دیجئے میرے شوق کی یہی ناجرک وہ جو دور ہے بہت دور ہے اللہ یہی پر تجلی اتا فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ ہماری زندگی میں کب وہ دن آئیں گے کب وہ راتیں آئیں گی جب ہم بھی یہ کہہ سکیں گے تاروں سے پوچھ لو میری رہ داد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں اللہ کب آپ کی یاد والی راتیں نصیب ہوں گی اللہ کب وہ وقت آئے گا ہم بھی کہہ سکیں گے اللہ دین اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے رازوں نہیں آز کے ساتھ اللہ اب تو ہمیں ایسے دن اتا فرما دیجئے اللہ ایسے راتیں اتا فرما دیجئے اللہ اس وقت تو دنیا کے بادشاہوں نے بھی اپنے دروازوں کو بند کر لیا اللہ آپ کا دروازہ آپ بھی کھلا ہے اللہ اتا فرما دیجئے مولا کرم فرما دیجئے اے دعا پر یاد کر ارش پری کو تام کے اے خدا رخ پیر دے اب کردش ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے اک پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانہ دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں خوار ہے بدکار ہے دوبے ہوئے ذلت میں ہے جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہے اللہ جیسے بھی ہے اللہ آپ کے محبوب کی امت سے ہے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھئے اللہ اپنے محبوب کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں اللہ آپ ان کے رات کے آخری پہر کے آنسوں کا دیکھ لیجئے اللہ ان کی دعاوں کو لاج رکھ لیجئے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اللہ آپ معاف کر دیجئے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے ہماری مغفرت نہیں کرنی اللہ پھر بھی مغفرت کر دیجئے اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے اللہ ہم جانتے ہیں رمضان المبارک کے چند دن باقی رہ گئے اللہ ہم نہیں چاہتے یہاں پہ رمضان المبارک ختم ہو اور وہاں پر ہم واپس گناہوں کی دنیا میں چلے جائے اللہ اب یہاں پر آئے آپ کی محبت لینے کے لئے آئے ہیں اللہ اس محبت پر استقامت اتا فرما دیجئے اللہ اس محبت کے ساتھ جینا آتا فرما دیجئے اللہ اسی محبت پر مرنا آتا فرما دیجئے اللہ اسی محبت کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا ہونا نصیب فرما دیجئے اللہ ہم جانتے ہیں ہم بہت گناہگار ہیں ہم جانتے ہیں ہم بڑے بڑے مقامات کے قابل نہیں لیکن اللہ آپ کی رحمت کو دیکھتے ہیں مانگنے کو دل چاہتا ہے اللہ ہم نے اپنے پڑا سے سنا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جب آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیے ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں ایک آواز آئے اے اللہ ہمیں ہماری جنت اتا فرما دیجئے اللہ بینہ حساب کتاب کے اتا فرما دیجئے اللہ آپ نے ہی تو قرآن بات میں فرمایا جس کا حساب کتاب لینا شروع کر دیا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا اللہ ہم تو گھر میں دیکھتے ہیں والد اگر ہمارے سے کسی بارے میں پوچھ لے اللہ ہمیں ہاتھ پا اوپر جاتے ہیں اللہ حساب کتاب دینا مشکل ہوتا ہے اللہ آپ کو حساب دینا تو بہت ہی مشکل ہوگا اللہ بینہ حساب کتاب تا فرما دیجئے اللہ مجمع میں جس کسی کے اٹھے ہاتھیں آپ کو پسند ہے اللہ آپ کو ان ہاتھوں کا واسطہ اللہ آپ کو سانسوں کا واسطہ جو آج ندامت کی وجہ سے نکل پڑے اللہ ہمیں اپنا خوف ایسا عطا فرما جو ہمیں گناہوں سے روک دے ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرما جو نیکی کرنے پر مجبور کر دے مولا ہم واپس گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہتے مولا ہم جانتے ہیں ہمارا نفس ہمیں کھینچ کھینچ کر لے کر جائے گا شیطان رسیوں میں چکر کر لے جائے گا مولا ہمیں اپنی طرف بلا لیجئے اللہ آپ نے فرمایا اِنَّ عبادی لَيْسَلَقَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان شیطان جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر دعو نہیں چلے گا اللہ ہمیں اپنے ان عبادی بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے اللہ آپ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اللہ ہم نے جو دعایں آج تک مانگی اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما لیجئے اللہ یہاں سے جو کچھ حاصل کیا اللہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ حاضرین محفل کی دلی تمناوں کو قبول فرما اللہ جو جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو ختم فرما اللہ ہم روحانی بیمار ہیں اللہ ہمارے اندر سے تککپر کو ختم فرما غزے کو ختم فرما کینے کو ختم فرما حسد کو ختم فرما اللہ برخواہشات کو ختم فرما اللہ ہمیں شریعت کی لگام پہنا دیجئے اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اللہ ہمارے حضرت کی زندگی میں برکت اعطا فرما اللہ ان قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما اللہ برچانے والوں کی برائی سے محفوظ فرما اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما اے اللہ ہم جانتے ہیں آپ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا آپ نے صحابیت کا دروازہ بھی بند کر دیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا لیکن اللہ آپ نے ولایت کا دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ ولایت میں جو بلند ترین مقام آپ دے سکتے ہیں اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے حضرت کو عطا فرما دیجئے اے اللہ قرآن پاک کے معارف عطا فرما دیجئے اے اللہ قرآن پاک کے وہ الفاظ اے اللہ جن کا علم آپ کے پاس ہے آپ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا اے اللہ حروف مقتعات کے سارا علم اللہ ہمارے حضرت کے سینے میں ودیت فرما دیجئے اے اللہ ان کو بلند ترین مقامات عطا فرما دیجئے اللہ ان کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ دنیا میں جہاں کہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ان کے چہنے والوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے اور ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ جو کچھ مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما اور ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی سیدنا محمد وعیلہ آلہی واصحابہی اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمین